مام پلیز بات مان لینا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں دوبارہ ان کے گھر اپنی انسلٹ کروانے جاؤں گی مام پلیز اب وہ ایسا کچھ نہیں کہیں گے بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو ماریا وہ ایسا کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ میں وہاں جاؤں گی انہی تو بات ہی نہیں ہوگی مام وہ لڑکی میری خوشی ہے میرا پیار ہے what rubbish خوشی ہے پیار ہے فراد ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا باس مام میں شادی کروں گا تو صرف میشہ سے اور اگر آپ ان کے گھر میرا رشتہ لے کر نہیں گئی تو میں یہ گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا اور یہ صرف دھمکی نہیں ہے میں اپنی بات کا کتا پکا ہوں کہ آپ بہت اچھے دل کے سجانتی ہیں رخسانہ تصل میں کیے کہنے کے لیے آئیں ہوں کہ میشہ اور میکال کی شادی نہیں ہو سکتا یہ کیا بات کر رہی ہے بھابی میشہ کی منگنی تو میکال سے ہوئی تھی نا تو پڑ شادی کسی اور سے کیسے بات ہی کچھ ایسی ہے کہ شرم آرہی ہے مجھے مجھے شرم آرہی ہے مجھے کہتے ہو لیکن بس میں نے بہت سوچ بیچار کے بعد بھی یہ سوچ ہے کہ جو ہو رہا ہے وہی ٹھیک ہے کیا ٹھیک ہے بابی مجھے تو کوئی سمجھ میں نہیں آرہا اور پھر یہ فیصلہ آپ خود ہی خود کیسے کر سکتی بابا پلیز بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے ہم یہ سب جو کچھ بھی کر رہے ہیں مجبوری میں کر رہے ہیں کیسی مجبوری؟ دیکھو رخصانہ بات سمجھنے کی کوشش کرو اگر میشہ اور میکال کے شادی ہو بھی جاتی تو تو میکال کبھی میشہ کے ساتھ خوش نہیں رہ پائے گا اچھا میشہ کسی کو پسند کر لیے تو پھر آپ نے میکال کے ساتھ اس کی منگنی کی کیوں کی؟ اسی سے شادی کر دیتی اسی کے ساتھ رخصت کر دیتی نا ٹھیکی پپو امی پہلے ہی بہت شرمندہ ہیں اور آپ آپ نے فیصلہ سنا دیا اور میں نے سن لیا اگر مزید باتچیت ہوئی نا تو میرے موں سے کچھ الٹا سیدھا نکل جائے اور میں نہیں شاہتی کہ ہمارے اور آپ کے بیج میں کوئی تلک کلامی ہوتی موسیقی